انوکھے چھوٹ اس کے زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی تھا ہم بات کر رہے ہیں مالتی چوہان کی جس کا چرچہ آج کل ہر ایک کی زبان پر ہے سنت کبیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی مالتی چوہان کی موت ایک رہے سے بنی ہوئی ہے کیا ہے پورا معاملہ جانیں گے سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ آج کس کہانی میں اتر پردیش کا ایک زلہ ہے سنت کبیر نگر اور اسی زلے میں ایک گاؤں ہے کالی چکتیش پور کے نام سے اور آج کی گھٹنا کا تعلق اسی گاؤں سے ہے اس دن تاریخ تھی 25 نومبر 2023 رات کے قریب دس سارے دس بجے مالتی چوہان اپنے دیر سالہ بیٹے کے لیے دودھ کرم کرتی ہے اپنے بیٹے کو دودھ دیتی ہے اور سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے بچہ کے جس کا نام یوراج ہے وہ کبھی کبھی اپنی دادی ماں کے پاس ہی سوتا تھا اس دن بھی وہ اپنی دادی ماں کے ساتھ ہی سو رہا تھا لیکن رات کے قریب چار سارے چار کی بیچ بچے کی آگ کھلتی ہے تو وہ ماں کے پاس جانے کی زد کرنے لگتا ہے جیسا کہ اکثر بچے کرتے ہیں مالتی چوہان کی موسی چیانہ دیوی بچے کو لے کر مالتی کے کمرے میں جاتی ہے مالتی کا کمرہ اندر سے بند تھا انہوں نے کئی بار آواز دی دروازہ کھٹ کٹ آیا لیکن جب مالتی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے کھڑکے سے اندر جھاکا تو ان کے ہوش اُڑ گئے مالتی چوہان فندے سے لٹکی دکھیں یہ دیکھ کر انہوں نے چیکھنا چلانا شروع کر دیا تو آس پاس کے لوگ چم آؤ گئے اسی بیچ مالتی چوہان کے پتی وشنو راج نے اس کے خبر پولیس کو دے دی سوچنا ملتے ہی پولیس موقع باردات پر پہنچتی ہے اور اپنی کاروائی میں لگ جاتی ہے ضروری کاروائی کے بعد لاش پوشٹ مارٹنم کے لیے پھیج دی جاتی ہے چوکہ مالتی چوہان ایک فیمس یوٹیوبر تھی اس لئے یہ خبر جنگل کے آگ کی طرف پورے دیش میں فیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوں ان کے گھر میڈیا پرنس میڈیا سوشل میڈیا سے جڑے لوگوں کی آواجہ ہی شروع ہو گئی اور اب اس معاملے کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک بھوچہ لیا ہوا ہے اب مالتی کی موت کی پیچ ہتیا اور آتما ہتیا کی بیچ فس کر رہ گئی ہے پرنس سنسل جے رہز کا پتہ لگانے میں چھٹی ہوئی ہے ایک کے بعد ایک نئے کھلا سے ہو رہے ہیں آخر کیا ہے مالتی چوہان کی موت کا راز یہ سوسائیٹ ہی ہے یا پھر کوئی سازش اس پر بھی نظر ڈالیں گے پہلے تھوڑی سے نظر ڈالتے ہیں مالتی چوہان کی زندگی پر مالتی چوہان کا جنم ایک بہت ہی گریب پریوار میں ہوتا ہے بچپن سے ہی وہ تھوڑی چنچر من کی تھی چار بہنوں میں وہ سب سے چھوٹی تھی دو بھائی بھی ہیں پریمری تعلیم اس نے اپنے گاؤں کے ہی سرکاری سکول سے کی وہ آگے پڑھنا تو چاہتی تھی لیکن گریبی آڑے آ گئی پانچویں کلاس میں اسے پڑھائی چھوڑنے پڑی اس کے بعد وہ اپنے پتا کے ساتھ کسانی میں ہاتھ بٹانے لگی اس نے ایٹ کے بھٹی پر بھی کام کیا وقت بیٹتا ہے گھر والے اس کی شادی سندھ کبیر نگر کے ہی ایک گاؤں کالی جگدیش پھر کے رہنے والے وشنو راج سے تہہ کر دیتے ہیں بات پکی ہو جاتی ہے اسی بیچ مالتی کی ماں کی موت ہو جاتی ہے ماں کی موت کے بعد وشنو راج مالتی کو بہلانے فسنانے لگتا ہے کہ اب اس کی شادی کیسے ہوگی اس کی ماں کے بعد اس کا خیال کون رکھے گا وہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلے مالتی کو بھی یہ بات ٹھیک لگتی ہے دونوں سادگی سے مندر میں شادی کر لیتے ہیں اور مالتی اپنے پتا کے گھر سے بیدہ ہو کر وشنو راج کے گھر پر آ کر رہنے لگتی ہے ان کے زندگی کی گاڑی ٹھیک ٹھیک گزر رہی تھی اسے بیچ مالتی ٹھیک ٹھیک پر اپنی ڈانس کی شورٹس ویڈیو اپلوڈ کرتی تھی جب یہ ویڈیو بناتے تھے تو گاؤں والے انہیں پاگل بولتے تھے لیکن انہوں نے حمد نہیں ہارے شروع میں تو ان کی ویڈیو پر بہت زیادہ رسپونس نہیں ملتا تھا لیکن پھر دھیرے دھیرے ان کی ویڈیو وائرل ہونے لگی مالتی نے دوہزار انیس میں اپنے کزن امیش کی مدد سے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا نام رکھا مالتی ولاگ اور ساتھ جلائی دوہزار انیس کو فنشٹ ویڈیو اپلوڈ کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پر چار لاکھ ویوز آ گئے اور اس کے بعد ان کے فین کلب میں اضافہ ہوتا گیا پھر اس نے اپنے پتی کے ساتھ مل کر ایک اور چینل بنایا مشٹر وشنوراش فن کے نام سے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا یہ چینل بھی چل نکلا اپنے دیسے سٹائل والے ریلز اور ویڈیو سے انہوں نے کم ہی سمیہ میں کافی مقبولیت حاصل کر لی وہ ڈیلی روٹین سے جڑے ویڈیو شیئر کرتے تھے آج کی ڈیٹ میں اس چینل پر چھے میلین سے زیادہ سبسکرائب ایس ہیں جو اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے خاص کر کسی بھی یوٹیوبر کے لیے جلدی انہوں نے ایک بائک لے لی کار بھی خرید لی اور گھر بھی بنوالیا اور جب اچھے خاصی کم آئی ہونے لگی تو انہوں نے لاکھوں کی مالیہ سے ایک سٹوڈیو بھی بنوالیا اور وشنوراش کا کہنا تھا کہ جس رات یہ حادثہ ہوا اس رات وہ سٹوڈیو میں ہی سویا تھا خیر ان کے پاس سرورت کی ہر چیز موجود تھی لیکن کہتے ہیں نا کہ شہرت اور پیسے کو ہر کوئی نئی پچا پا تھا جب شہرت اور پیسہ ایک ساتھ ملتا ہے تو کئیوں کے پیر ٹگمگانے لگتے ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جلدی ہی پتی پتنی کے بیچ ویواز شروع ہو گئے اور اس ویواز کی وجہ تھی کوئی تیسرا ویواز اتنا بڑھا کی وشنوراج نے مالتی سے صاف کہہ دیا کہ وہ مشٹر وشنوراج چینل پر مالتی کو ویڈیو نہیں بنانے دے گا وہ چاہے تو اپنا خود کا چینل بنا سکتی ہے اس کے بعد مالتی نے مالتی چوہان فن کے نام سے اپنا ایک نیا چینل شروع کیا اور ساتھی اس نے اپنے بیٹے یوراج کے نام پر بھی ایک چینل بنایا اسے بیچ مالتی اور وشنوراج کے بیچ جو بھی بات تھا وہ دھول پکڑتا جا رہا تھا اے دن ان کے درمیان جھگڑے ہونے لگے دراصل مالتی چوہان ارجن نامی ایک لڑکے کو اپنا بھائی مانتی تھی جو کینات نگر گاؤں کا رہنے والا تھا اور مالتی کی ویڈیو وغیرہ بنانے میں مدد کیا کرتا تھا مالتی نے راکھی کے تہوار پر ارجن کے ہاتھ میں راکھی بھی باتی تھی جس کی ویڈیو اس نے اپنے فینس کے ساتھ شیئر بھی کی تھی وشنوراج انہی دونوں کے رشتوں کو لے کر شک کرنے لگتا ہے وہیں دوسری طرف مالتی کا یہ کہنا تھا کہ وہ کسی دوسری لڑکی کے چکر میں ہے دھیرے دھیرے یہ ویواد اتنا بڑھتا ہے کہ وشنوراج مالتی پر ہاتھ اٹھانے لگتا ہے وہ بات بات پر مالتی پر تانی کستا ہے مارتا ہے پیٹتا ہے اور یہ بات مالتی اپنی ایک ویڈیو میں بتاتی بھی ہے آخر کارتنگ آ کر ایک دین مالتی چوہان اس کے شکاہت تھانے میں کر دے دیئے دھارہ 151 کے تحت ارجون اور وشنوراج کے خلاف چالان کٹا جاتا ہے خر اس ماملے میں جیل تو نہیں ہوتی اس کے بعد رچھی جاتی ہے ایک ہترناک سازش ایک گیم کھیلا جاتا ہے وشنوراج مالتی چوہان اور ارجون کے کال ریکارڈنگ کر اسے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ ویڈیو وائرل ہو جاتا ہے اس ویڈیو کے مادہم سے وشنوراج یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ارجون اور مالتی کا کچھ نہ کچھ چکر تو ہے مالتی ارجون سے پیار کرتی ہے یہ اس کے پلان کا پہلا حصہ تھا جس میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی رہا لوگوں کو لگنے لگا کہ مالتی وشنوراج سے بے وفائی کر رہی ہے زیادہ تر لوگ مالتی کے خلاف ہو گئے اسے ٹرول کیا جانے لگا جبکہ دیکھا جائے تو وشنوراج مالتی کو بدنام کر کے اپنے لئے راستہ صاف کر رہا تھا دراصل مالتی نے کہ وہ وشنوراج کے ساتھ کبھی خوش تھی ہی نہیں وہ شروع سے ہی اسے مارتا پیٹتا تھا مالتی کا کہنا تھا کہ ہر دس دن پر اسے مار پڑتی تھی اس کے شریر کا کوئی انگہ ایسا نہیں ہے جہاں درد نہیں بقول مالتی وشنوراج کا کسی رادکہ نامی لڑکی سے افیر چل رہا تھا اور مالتی کا کہنا تھا کہ آج نہیں تو کل کل نہیں مہینوں بعد سال دو سال بعد وہ رادکہ سے ہی شادی کرے گا اگر دیکھا جائے تو مالتی اندر سے اتنی ٹوٹی اور بکھری ہوئی تھی کہ اسے ارجن اپنا اپنا سا لگنے لگا اور اپنے دل کی باتیں وہ ارجن سے کرنے لگے مالتی کا کہنا تھا کہ اسے کبھی پیار نہیں ملا نہ مائکی والوں سے نہ سسران والوں سے مالتی کا کہنا تھا کہ پیار کیا ہوتا ہے وہ جانتی ہی نہیں اسے شاید اپنوں سے وہ پیار نہیں ملا تھا جس کی وہ حق دار تھی اس کے پتی کو تو مالتی کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ مالتی کی وجہ سے اس کی زندگی بدل گئی اس میں کوئی دورائے نہیں کہ محنت دونوں نے کی لیکن بڑا یوگدان مالتی کہی تھا خیر وشنو کے ایک فن یا یوں کہلے ایک گیم نے ایک بھولی بھاری لڑکی سے اس کی زندگی چھین لی ایک دن وشنو راج مالتی سے کہتا ہے کہ کیا وہ ارجن کو پسند کرتی ہے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے اگر ایسا ہے تو وہ خود ان کی شادی کروا دے گا مالتی اس کے باتوں کو مزاق سمجھتی ہے لیکن وہ ایسا ہی کرتا ہے پلاننگ کے تحت وہ ارجن اور مالتی کو اپنے فیور میں کرتا ہے اور رات کے بارہ بجے ارجن مالتی اور اپنے بیٹی یوراج کے ساتھ گاؤں کی ایک مندر میں پہنچتا ہے اور ان دونوں کی شادی کرا دیتا ہے شادی کیا شاید یہ ایک ناٹکی تھا اور اس شادی کی وشنو راج خود ویڈیو بناتا ہے اور نو نومبر دو ہزار تیس کو اپنی چینل مشٹر وشنو راج فن پر اپلوڈ کر دیتا ہے اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جس سمیں شادی والا یہ گیم کھیلا جا رہا تھا اس سمیں ارجن اور وشنو راج تو سیریس نظر آ رہے تھے بلکہ دیکھا جائے تو ارجن کے چہرے پر کسی طرح کا کوئی احساس ہی نہیں ہے دوسرے طرف مالتی کے چہرے پر مسکراہت ہے ایک ایسی مسکراہت جیسے وہ اس بات کو بلکل بھی سیریس نہیں لے رہی اس بارے میں جب مالتی کی بہن سے سوال کیا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ مالتی نے بتایا تھا کہ وشنو نے اس ویڈیو کے لیے بولا تھا کہ یہ بس ایک شوٹ ہے کانٹینٹ کے لیے دوسری طرف مالتی نے بھی ایک انٹریو میں بتایا تھا کہ ارجن نے جو سندور اس کی ماغ میں بھرا تھا وہ سندور نہیں بلکہ عبیر تھا اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس رات صرف شادی کرنے کا نا ٹکیا گیا تھا وشنو راج کی طرف سے اب یہ صرف ایک کانٹینٹ کے لیے تھا یا مالتی کے خلاف کوئی سازش تھی اس کا جواب تو وشنو راج اور ارجن ہی دے سکتے ہیں اور اس بارے میں ان سے پوشتاج بھی کرنی چاہیے ویسے بھی اس طرح کی شادی کی دھرم اور قانون کی نظر میں کوئی مانیتہ نہیں ہے خیر اس رات خود وشنو راج اپنی پتنی کسی اور کو صحب دیتا ہے اور اپنے بچے کو بھی اور اس کے بعد ارجن مالتی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر چلا جاتا ہے یہاں یہ بھی کلیر کر دیں کہ ارجن ورما شادی شدہ ہے اور ایک بچی کا باپ تھی خیر جب شادی والا یہ ویڈیو وائرل ہوتا ہے تو جو ان کے فینس تھے سبسکرائبر تھے وہ شوقڈ رہ جاتے ہیں انہیں یقینی نہیں ہوتا کہ مالتی بھی ایسا کر سکتی ہے مالتی کے اپنے بھی اس کے خلاف ہو گئے اسے برا بھلا کہا جانے لگا بس یوں سمجھیں سوشل میڈیا پر ایک بھوچہ ایسا آ گیا مالتی کی عزت کو لوگوں نے سوشل میڈیا کی زینت بنا دیا مالتی نے اپنی گلتی کا اعتراف بھی کر لیا مافی بھی ماغ لی وہ بھی اس گلتی کی مافی جو شاید اس سے کروائی گئی تھی اپنے ایک ویڈیو میں مالتی نے بتایا بھی ہے کہ اس نے ایسا کسی مجبوری کے تحت کیا تھا خیر جب ارجن مالتی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہے اس کے ساتھ ایک دو دن رہتا ہے اور پھر اچانک سے کہیں چلا جاتا ہے اب مالتی کو سمجھ جاتا ہے کہ شاید اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا ہے اب اسے لگنے لگا کہ کہیں اس سب چکر میں اس کا پریوار تو نہیں ٹوٹ رہا ہے کہیں اس نے یہاں آ کر گلتی تو نہیں کی دوسری طرف لوگ اس پر سوال اٹھا رہے تھے ترہ ترہ کی باتیں کر رہے تھے کہ اس نے وشنو راج کو کیوں چھوڑا اپنے بچے کی زندگی کیوں برباد کر رہی اس کے اپنے بھی اسے برا بھلا کہنے لگے کیونکہ بات ان کی عزت پر جو آ گئی تھی جبکہ سچ کسی نے بھی جاننے کی کوشش نہیں کی لوگوں نے اسے ہی سس سمجھ لیا جو دیکھ رہا تھا یا فیر شاید دکھایا جا رہا تھا مالتی کو ان سب باتوں کی وجہ سے ذہنی عذیت سے دوچار ہونا پڑا 11 نومبر 2023 کو مالتی چوہان نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو پوشٹ کی جس میں وہ لوگوں سے یہ اپیل کرتی ہے کہ اسے اتنا بدنام نہ کیا جائے کہ وہ کچھ کر گزرے اس نے اپنے اس ویڈیو پہ ایسے کچھ اشارے بھی دیئے خیر ایک طرف ارجن گائب تھا دوسری طرف وشنو راج مالتی کو ارجن کو سوپنے کے بعد اسے دوبارہ اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں تھا اس پر کیچڑ اچھا رہا تھا دوسری طرف میڈیا والے اسے صحیح غلط کا احساس کرانے میں لگے ہوئے تھے دھیرے دھیرے مالتی کو یہ لگنے لگا کہ وہی غلط ہے لوگ مالتی کے نام پر پیسہ کمانے میں لگے ہوئے تھے کسی نے اس کے درد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اس پر کیا گزر رہی ہے خیر کچھ دن وہ اپنے بہن اور اپنے مائکے میں رہی پھر کچھ لوگوں کے سمجھانے بجھانے پر وشنو راج اور مالتی کی بیچ سمجھوتا ہو جاتا ہے مالتی 22 نومبر 2030 کو ایک ویڈیو اپلوڈ کرتی ہے جس میں وہ بتاتی ہے کہ وہ اپنے گھر یعنی کی سسرال جا رہی ہے چاہے اب وہاں اس کے ساتھ جو بھی سلوک ہو وہ اب وہی رہے گی اور اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار اس کا پتی وشنو راج ہوگا وہ اپنے سسرال تو گئی تھی پھر سے ایک نئے زندگی کی شروعات کرنے لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ زندگی کی بازی بھی آر جائے گی فیلحال ابھی اس کیس پر تفتیش چل رہی ہے اب یہ سوسائیڈ ہے یا پھر مرڈر پولیس کا اب اس پر کوئی بیار نہیں آیا ہے ہاں میڈیا ریپورٹس کے مطابق مالتی کی پوشٹ مارٹم ریپورٹ یہی کہتی ہے کہ مالتی کی موت فندے میں لٹکنے کے کارڑی ہوئی ہے اس معاملے میں اپر پولیس ادیچھا سنتوش کمہ سی کا کہنا ہے کہ مالتی کے پتا دیپچند چوہار نے آروپ لگایا ہے کہ ان کی بیٹی کی سسرال میں ہتھیا کی گئی ہے انہوں نے سسرال والوں پر جہیز ماغنے اور ہتھیا کا آروپ لگایا ہے خیر پولیس نے شکایت کے ادھار پر دھارہ تین سو چھار بی کے تحت معاملہ ترج کر لیا ہے فیلحال وشنوراج جیل کی سلاکھوں کی پیچھے ہے اور پولیس تفتیش میں لگی ہوئی ہے دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ان سب کا ذمہ دار وشنوراج ہی ہے اس نے جو گیم کھیلا اس میں کئی پریوار بکھر کے رہ گئے اور سب سے زیادہ نقصان تو اس معصوم کا ہوا جسے شاید یہ بھی نہ پتا ہو کہ وہ اب اپنی ماں کو دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا کانٹینٹ فن یا پھر ویوز کے لیے یا پھر کوئی سازش جو بھی ہو ان سب کی وجہ سے ایک معصوم نے اپنی ماں خو دی حیرت تو مجھے ان لوگوں پر ہے جنہوں نے مالتی کے نام کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا اور اس کے مرنے کے بعد اس کے معصوم بچے کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں مدد ضرور کریں لیکن یہ کہاں کہ انسانیت ہے کہ بچے کو ایک کیلہ بسکٹ وغیرہ دیتے ہوئے بھی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا جائے بچہ فرحال تو اپنے ننی حال میں ہے اب اس کی پرورش کے ذمہ داری کون لیتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا رہی بات مالتی کی تو اس معصوم لڑکی کو انصاف ضرور ملنا چاہیے پرشاسن سے تو یہی امید ہے آج کی کہانی پر آپ لوگوں کی کیا رہا ہے ملتی ہوں جلدی ایک نئی کرام سٹوری کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیئر